ہائے آئی ایم آئیا سبسکرائب آئیا کارٹونز اور مور ویڈیوز ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سارا نام کی ایک نرم دل نانبائی رہتی تھی وہ اپنی لذیذ روٹی اور پیسٹی کے لیے گاؤں بھر میں مشہور تھی لوگ اکثر اس کے کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کی بیکری کے پاس رک جاتے تھے ایک دھوپ کی صبح جب سارا اپنی بیکری میں آٹا گوند رہی تھی ہٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ایک بھوکا اجنبی اس کے پاس آیا اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں طویل سفر کے آثار دکھائی دے رہے تھے اس نے سارا سے پوچھا میڈم میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا کیا اب بھوکے مسافر کے لیے کچھ روٹی بچا سکتے ہیں سارا نے ایک لمحے کے لیے رکھ کر اجنبی کی بھوکی آنکھوں کی طرف دیکھا اور بغیر کسی ہچ کے چاہت کے اسے ایک تازہ پکی ہوئی روٹی دے دی اجنبی کا چہرہ تشکر سے چمک اٹھا جب اس نے گرم جوشی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے پر چلا گیا اگلے دن وہی اجنبی سارا کی بیکری پر واپس آیا اس بار اس کے ہاتھ میں چند سکے تھے اس نے سارا سے کہا کل تیری مہربانی نے مجھے بھوک سے بچایا آج میں تیری سخاوت کا بدلہ دینا چاہتا ہوں سارا نے مسکرہ کر جواب دیا میں آپ کی پیشکش کی طریف کرتی ہوں لیکن میں نے بدلے میں کسی چیز کی امید رکھتے ہوئے آپ کی مدد نہیں کی مہربانی کوئی لیندین نہیں یہ دل کا تحفہ ہے اگر آپ کبھی کسی اور کو ضرورت مند پائیں تو مہربانی سے آگے بڑھیں انہیں اجنبی نے سمجھ میں سر ہلایا سارا کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور دوسروں کی مدد کرنے کا وضع کیا جس طرح اس نے اس کی مدد کی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارا کی مہربانی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی بیکری کا دورہ کرنے لگے نہ صرف اس کے لذیذ کھانوں کے لیے بلکہ عمل میں اس کی سخاوت کا مشاہدہ کرنے کے لیے سارا کی بیکری پروان چڑی اور وہ کمیونٹی میں ایک باثر شخصیت بن گئی جس نے سب کو یاد دلایا کہ مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل بڑا اثر ڈال سکتا کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ احسان ایک ایسا تحفہ ہے جو دیتا رہتا ہے جب آپ بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اپنی کی کا ایک ایسا اثر پیدا کرتے ہیں جو بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو چھو سکتا ہے